اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم موجود ہیں سیکٹر بی سیونٹین اسلامباد پر سات مرلے کے برین نیو گھر کم وزیڈ کرنے والے گھر کے فرنٹ ڈیلیویشن پر مچ ہی ہے گا میں نے بھی دیکھ کر یہ غلطے کی تھی کہ یہ کیا کر دیا ہے بندے نے کیا بینٹ کیا ہے کیا فرنٹ ڈیلیویشن ہے لیکن گھر کو جب آپ اندر سے دیکھیں گے آپ یقین کریں آپ حیران رہے جائیں گے کیا ہی کمال کے اس بندے نے کام کے اور کیا ہے سولیڈ کام کے کم خرچہ ہے سولیڈ کام کی ہے بہترین گھر بنایا ہے ہم موجود ہیں سیکٹر بی سیونٹین میں مینڈ اپل روڈ کا کارنر یہ گھر ہے ون ہنڈیڈ فیفٹی فوڈ کی مینڈ بولی وارڈ کا یہ کارنر یہ گھر ہے میں آپ کو گھر کا فرنٹ ڈیلیویشن دکھانے کے بعد جب ہم جائیں گے اوپر ٹیرس وغیرے کی طرف تو میں آپ کو اس کا سیڈ ڈیلیویشن وغیرہ سب کچھ دکھاؤں گا گھر کے کار پورش میں ہم موجود ہیں اتنی سپیس دی گئی کہ دو گھاڑییں ایزی دی آ سکتی ہے اور اس میں سوری ایک گھاڑی آپ بڑی گھاڑی پار کر سکتے ہیں اور چھوٹی گھاڑی ایک آ سکتے ہیں سیبریٹ لی انٹرنس دی گئی ہے ڈرائنگ روم کو یہ ہمارے پر سٹائلز کے یوز کیا گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہوتے ہیں جب آپ گھر کے فرنڈ ڈیلیویشن پر سٹائلز کے یوز کرتے ہیں تو بارش کبھی بھی آپ کی گھر کا فرنڈ ڈیلیویشن یعنی کہ گھر کا آپ کی لک کو ڈیمیج نہیں کر سکتی گھر کے اندر ہم جائیں گے اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے گھر ابھی تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اسلامبادر والپنڈی میں آپ کرو کہ ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے اپنے لئے آئیڈیاز میں دیزائنگ میں انٹرسٹڈ ہے یا آپ اپنے لئے اسلامبادر والپنڈی میں ایک ڈیسیم سے گھر چاہتے ہیں ریزینیبل پرائز پچھاتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں انٹرسٹڈ پلیٹ فارم سے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کو ریزینیبل پرائز بھی گھر دیکھنے کو ملیں گے ہم آگے اپنے مین ایکسس سے گھر کے اندر گھر کے اندر ہم آتے ہیں تو یہ ہم آگئے ہیں ٹی وی لاؤنج میں آپ اس کو لاؤنج کے سکتے ہیں فلور پر ٹائلز کے یوز کیا گیا فور بائی فور کی ٹائلز ہیں اس میں بلیک قسم کے بورڈر کا یوز کیا گیا ٹی و لاؤنج میں آپ کو لکھ دکھا ہوں آپ یقین کریں میں نے اس طرقہ ٹی و لاؤنج کبھی نہیں دیکھا پروپر ووڈ کا یوز کیا گیا ہے یہ جو بیچ میں آپ کو ووڈن کلر کے جو ڈیزائننگ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو آپ کو سیلنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں یہ پروپر ووڈ کا یوز کیا گیا ہے یہ پینٹ نہیں ہے یہ وڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لاؤنج میں آپ کو ایک ہر آگے آگے وزٹ کرواتا جاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت بہت ہی سوٹ سا مچ کر بندے نے نقشہ بنایا ہے اور بہت ہی کمال کا اندر سے کام کیا گیا ہے یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکل یہ پروپر ووڈ ہے ووڈ کا فکسنگ کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے وجہ سے ایک تو گھر آپ کو خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہ سولیڈ گھر بنایا گیا ہے جو اس میں جتنے بھی میٹریلی یوز کیے گئے اے پلس کوالیٹی کی میٹریلی یوز کیے گئے ہمارے پاس جو سامنے والی وال ہے ڈیزائنی کے لئے اس سے پہلے میں آپ کو لائٹنگ دکھا دوں کیا یہ خوبصورت اور کمال کا یوز کیا گیا ہے اچھا سنگل یونٹی بیسیکلی گھا رہے ہیں چونکہ سٹیرز اندر سے دیکھئے ہیں تو اس کی سپریشن پوسیبل نہیں ہے یہ آپ رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے یہ ہمارے پاس آگیا جس میں آپ اپنا سامان سٹور وغیرہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پروپر وڈ ہے شیٹ کے یوز کیا گیا کافی کمال کا اس میں بہت تقریبہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ وڈ یوز کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس ہے میڈیا وال میڈیا وال میں ڈیزائننگ کے لئے یہ ہمارے پر یہ ٹائلز کے بھی یوز کیا گیا ہے یہ سلیف ہے سلیف کے اوپر آپ کا آج ہے ٹی وی وغیرہ اور سلیف کو ہم کس لئے یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامان وغیرہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے میڈیا وال ہمارے پاس یہ ہے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی سپریشن کی گئی ہے بسیکلی یہ دو ڈورز کی دریئے یہ دو ڈورز ہیں سلائیڈنگ ڈور ایک ڈور کو بھی آپ کرتے ہیں دوسرے ڈور کو بھی آپ کرتے ہیں تو ایزیلی آپ کا ڈرائنگ روم جو ہے وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج سے نہیں تو آپ دونوں کو اوپن رکھیں آپ کومن کمبائن ویو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت اور ایفیشن کی سامسی ڈیزائن کیا گیا ہم موجود ہیں ڈرائنگ روم میں فلور پہ آپ ٹائننگ دیکھ لیں بلیک بورڈر کا یوز کیا گیا اور یہ ہمارے پاس جو وال دیکھنے دونوں در وال سیمپل سی سیننگ ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیننگ کیا ہی خوبصورت اور کمال کی سیننگ کی گئی اس گھر سے میں امپریس ہوا ہوں امپریس اس وجہ سے ہوں کہ اس نے جو کام کی ہے وہ سارا ایپ پلس کالٹی میں کام کی ہے خرچہ بھی کم آیا لگ بھی ایفیشن اور اٹریکٹیو دیئے اور باقی تمام در فسیلٹیز بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹ ہے اس کے لئے پینٹ کو ڈیزائنیبل پینٹ کیا ہے یہ کوئی وال پیپر نہیں ہے 3D وال پیپر لیکن پینٹ میں اس نے اس طرقی کے ڈیزائننگ کی کہ لگ رہے کہ 3D وال پیپر ہے اچھا اس کے لئے آپ کو ڈرائنگ روم کی ساتھ باثروم بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سامنے ہمارا پاس وینٹی آ جاتی ہے فلور پہ اور والز پہ اوپر تک ٹائلز کے یوز کیا گیا انڈین کا موڈ ہے یہ اب دیکھیں اوپر تک ٹائلنگ کا یوز کیا گیا اور سیمپل سے سیلیں گے باثروم کی ہائٹ کو کافی اچھا رکھا گیا میں اکثر پنی ویڈیوز میں کہتا ہوں باثروم کی ہائٹ کو آپ جتنا اچھا رکھیں گے اتنا ہی باثروم آپ اس پیشز نظر آئے گا اپنے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہیں آپ چلتے ہیں اپنے گراؤنڈ فور کے فرس پیٹ روم کی طرف اس گھر کی تمام ترکی فیسیلٹیز لوکیشن پرائز وغیرہ میں ویڈیو کے میڈ میں اور انڈ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اپنے اینڈ تک لازمی دیکھنے سکپ نہیں کرنا اس میں سکپ کرنے والی چیز نہیں اس میں سکھنے والی چیز ہے کہ کس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا ہے چونکہ یہ کورنر کا گھر ہے تو اس میں ایک اور بہت اچھا پلس پوائنٹ ہو میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا یہ ہمارے پاس وارڈروب ہے جسے آپ اردو میں ارماری بھی کہتے ہیں ڈروورز بھی کہتے ہیں انگلیش میں وارڈروب کہتے ہیں سلائڈنگ اس میں ڈور ہیں ٹھیک ہے سلائڈنگ ڈور کا یوز کیا گیا کس کے لئے ایفیشنس ہے کے لئے یہ ہم آگئے اپنے باتروم کی طرف باتروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش کا موڈ فلور پہ بھی ٹائلز والس پہ بھی ٹائلز کے یوز کیا گیا شاور ایریا ہمارے پاس دیا گیا ہائٹ چھوٹی رکھی گئی ہے حالانکہ ہائٹ اگر مزید بڑی رکھتے تو مزید خوبصورت اور اچھے لگ دیتا یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں نیچے سٹون ہے اوپر اس کے اوپر بلیک سلیب ہے ٹھیک ہے گرنائٹ کا اور اس کے اوپر ہمارے پاس سنک رکھا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں میرے رہے یعنی کہ آپ کا شیونگ وغیرہ کا ایریا آ جاتا ہے لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی کمال خوبصورت یوز کیا گیا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوا باترون میں اوپر تک ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے بیچ میں کوئی سپیس کوئی گیپ نہیں چھوڑا گیا تھا کچن کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ اس ایریا میں فوکس کروانا چاہوں گا یہ آپ دیکھیں ایک تو یہ وڈ میں کام کیا گیا ہے سلائڈنگ ڈور ہے اس کے علاوہ جب آپ اس ڈور کو کلوز کرتے ہیں اس ڈور کو چھپانے کیلئے دونوں طرف سے وڈ فکس کیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو اوپن رکھتے ہیں تو کچھنے سے لگتا ہے کہ اوپن ہی ہے اس کا کوئی دیوار وغیر کچھ بھی نہیں ہے کیجن کا فل ویو دیکھ رہے ہیں پیسے کے لئے بلیک کلر کا سلائب ہے وائٹ کلر کے اور براؤن کلر کے کیبنٹس کا کمبین یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ اوپر کیا ہی خوبصورت کمال کی سیلنگ کی گئی ہے وڈ کے یوز کیا گیا ہے یہ آپ کو ال شیپ میں جو ہینا ونڈو دیکھنے کو مل جائے دی جسے آپ ڈائرک کارپورج کو ویو اجوائے کر سکتے ہیں سنگ کے لئے ہمارے پاس اس کے لئے ہمارے پاس بلیک کلر کا سٹوپ ہے اور اس کے اوپر ہی ہمارے پاس ہو دیا گیا ہے جس کی سٹیم اور بھاب نکالنے کے لئے پورا سسٹم دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح کیچن کے جو ڈروور ہے جو دروازہ ہے کیچن کو اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے فکس کیا گیا تھا اچھا یہ بیسکلی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بیڈروم ہے بلکل آپ اس حیثہ پر بیڈروم بھی ڈیزائن یوز کر سکتے ہیں دروورز دیئے گئے ہیں آپ بھار کا ویو انجوا کر سکتے ہیں چونکہ کارنر کا گھر ہے اور اس کے لئے وہ فلور پر ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے دروورز جو ہے ہمارے پاس وارڈروپ جو ہیں وہ کافی سپیشیس ہیری میں رکھے گئے یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ دور بیسکلی بیگ سپیس ہو جاتی ہے جو سٹیڈے کی بائیلاس کے مطابق آپ کو چھوننے پڑتے ہیں جس آپ ایزا لونری ایرے بھی یوز کرتے ہیں اچھا چونکہ یہ کارنر کا گھر ہے تو آپ کو اس کی سیکنڈ ایکسس یہاں سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کمرے کے ساتھ باتروم اس وجہ سے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ اس کونسپ بھی بنایا گیا ہے کہ میں نے ڈرائنگ روم ایزا اس بیڈروم کو یوز کرنا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ کا مہمان یہ جو بھی آپ کو دوست تیارے گھر کے اندر آتا ہے اور یہ آپ کو جو ایریا ہے یہ بیسکلی آپ اس کو ڈرائنگ روم کے پرپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ڈرائنگ روم تھا جو کہ کافی سپیشیس تھا اسے ایزا بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں فلس فلور کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ اس گھر میں لائٹنگ کا بہت ہی کمال کا بہت ہی خوبصورت یوز کیا گیا لائٹنگ کے جتنا بچھے یوز کرتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی ہی اچھی لوگ نکل کر آتی ہے جیسے یہ سیلنگ آپ دیکھیں میں بہت سلو بہت کلوز آپ کو یہ سیلنگ دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہوگی اس طرح بھی ساتھ مرلے کے گھر کے اندر کام ہوتا ہے میڈیا وال پہ آتے ہیں میڈیا وال کو مکمل طور پر جو ہے نا وڈ کے ساتھ کور کیا گیا اس میں آپ اپنا میڈیا ٹی وی وغیرہ فکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈروورز دیئے گئے یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں اگین ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کو فلی ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سلائڈنگ وینڈو دیئے گئے ہی ونٹیلیشن پرپس کے لئے سیم ہمارے پاس سلائڈنگ دور ہے ڈرائنگ روم کے لئے ڈرائنگ روم کے ساتھ باثروم بھی دیا گئے تو ہم اسے بھی از ای بیڈروم یوز کر سکتے ہیں گریل کا یوز کیا گیا ہے ہمارے پاس وینڈو کے باہر سائٹ پہ یعنی بیگ سائٹ پہ سیفٹے کے لئے یہ ہمارے پاس دور ہے باثروم کا اگین وینٹی اور کموڈ یہ یوز کیا گیا ہے ہم اس ڈرائنگ روم کو ایز ای بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی تک بات کیجئے تو اور ہم تین بیڈروم یوز کر چکے ہیں ایک درائنگ روم ایک ٹیو لاؤنچ ایک کچن اور ابھی ہم موجود اپنے فس فلور پہ یہ والا دور اگر آپ دیں گے تو اس میں تھوڑا سا گلاس وغیرہ گا یوز کیا گیا تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا گیا باقی گھر کے دور سے ہم موجود ہے اپنے سیکنڈ بیڈروم میں فس فلور کے فلور پہ یلو کلک کے ٹیلز بلکل رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس آجاتے ہیں وارڈروب اگر سیکٹر بی سیونٹین کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کو انڈرگراؤنڈ الیکٹر سیٹی دیکھنے کو مل جاتی انڈرگراؤنڈ ہم پر سیوریڈ سسٹم میں بولنگ وارڈر اویلیبل ہے اگر آپ کا گھر میں پانی نہیں آتا تو سیٹی آپ کو پروائیڈ کرتی سوئی اس کی اویلیبلیٹی یہاں پر موجود ہے اس گھر کی لوکیشن کی بات کیجئے تو یہ گھر فائیو منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر لوکیڈیڈ ہے فوٹبال گراؤنڈ سے جب بلکل فوٹبال مین فوٹبال گراؤنڈ تقریباً جو بہت بڑے ایریا پر بنا ہوا ہے باثروم میں ایکسپلن کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت ہی سیمپل ڈیسین خوبصورت رکھا گیا بہت ہی فائیو منٹ کی واکنگ ڈسٹنس مین فوٹبال گراؤنڈ سے کرکٹ گراؤنڈ سے سفاری پارک سے زوز سے اور مینڈابا روڈ کا تکرہ کارنا ہے چونکہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو مینڈابا روڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ کرتبہ سکول بہت بڑا سکول ہے اس سے بھی یہ فائیو منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر لوکیٹڈ ہے یعنی کہ اگر آپ یہ گھر پر چیز کرتے ہیں آپ نے جس چابی لینے آپ نے شفٹ ہونے کیونکہ تمام دروار اس میں کیا گیا اور بہت خوبصورت طریقی سے کیا گیا اور تمام فسیلٹیز میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیئے ان فیوچر اگر بچے کھیلنے کو جاتے ہیں تو بہت ہی قریب لوکیٹشن پر جس واکنگ ڈسٹنس پر آپ کو ہر ایک چیز مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں منشن کرنا بھول گیا یہ آپ کو جو ایریہ ہم کچن میں موجود ہے یہ ایریہ بیسکلی فریج کے لیے بنایا گیا ہم اپنا فریج وغیر رکھتے تو وہ اس کے لیے بنایا گیا کچن میں سیمپل سا کام کیا گیا جس طرح گراؤنڈ فور کی کچن میں کیا گیا تھا یہ گھر جو بیسکلی جو جوگنگ ٹریک ہوتا ہے ہمارا اس سے بھی فائیب نیر کے وارگن دسنس پر لوگ کریود ہے فرسٹ پروڑ میں ہمیں جو ایڈیشنل چیز دیکھنے کو مل جاتی وہ ہمارا سٹیڈی روم ہے یہ ہم سٹیڈی روم میں موجود ہیں سٹیڈی روم کے دونوں وارس پر ونڈو کا یوز کیا گیا جسے ہم باہر کا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں جسے ہمیں اکثر کتابیں وغیرہ پڑھتے ہوئے بوریت ہو جاتی تو ہم اس کو ریفریشمنٹ کے لیے ٹیرس کا جو راستہ ہے وہ وہ سٹیڈی روم سے ہوتے ہوئے آتا ہے فلور پر آگین ٹیلس کے یوز کیا گیا ایٹ ٹو ٹین پرسن کا سیٹنگ یہ دیا گیا ٹیرس کے اندر ٹیرس کے اندر کافی اچھا کام کیا گیا کلوز رکھا گیا اوپر سے ہم بارش وغیرہ میں بھی ادھر بیٹھ کر ویڈوائے کر سکتے ہیں میں آپ کو بھار کا ویو اگر دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے من بولے وار ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ آ جاتی ساری گرینری ایکسٹرنین جو کہ ابھی گرین ہوگی کچھ عرصے میں ہپی تکوین ہی ہے برین نیو گھر ڈیزائن کیا گیا اس گھر کی ڈیمان میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا بیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں اس گھر کی ڈیمان 3 کرو 25 لائکی جو کی نگوشی ہے بلے اگر آپ اس گھر کی نیو مجھ سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو دیکھئے تو مطلب کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید آئیڈیاز کے لیے کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ آئیڈیاز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے ڈیلی ویڈیو سے اپڈیٹڈ رہیں ہم اپنے ٹیرس سے ہوتے ہو آگے اپنے فرس فلور سیکنڈ فلور میں جیسے آپ ممٹی بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پر سرونٹ روم ہے سرونٹ روم میں فلور پر ماربل ساتھ باتھ روم اور یہ کوئی نورمت سرونٹ روم نہیں ہے پروپر وارڈ روگ دیئے گئے پروپر کافی سٹینڈرڈ سائز پر بنایا گئے تو آپ اسے بھی ایز ای بیڈروم یوز کر سکتے ہیں پانچ بیڈروم ہم نے دیکھیں دو کیچن سپیشیز قسم کے دو ٹی وی لاؤنچ دو کار پارگنگ سپیس کے ہم نے کار پورج دیکھئے اس کے علاوہ ونڈ رائنگ روم ہم نے دیکھا آٹھ سے نو باتھ روم ہمارے پاس ہو گئے سوئی گیس الیکٹریسٹی بورنگ وارڈر تمام در فیسیلیٹیز اس گھر میں آویلیبل ہیں ڈیمانڈ میں آپ کو اس کی بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو ایک اور پلس پوائنٹ اس گھر میں کہ ہم اگر روف ٹوپ پہ آتی ہیں چھت میں فلور پہ ہمارے پاس اگین ماربل کا یوز کیا گیا ہے کنکریٹ کے ہمارے پاس وارڈر ٹینک دیئے گئی ہے یعنی کہ ہمارے پاس انگریٹ کی ٹینکی دیگئی آج کل کا جو دور ہے آپ کو پتے کہ پلسٹی کی جوینہ وہ ٹینکی استعمال ہوتی کافی ڈیولویویری میں گھر لوکیڈیڈ آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر بی سیونٹین کی لوکیشن کی بات کریں تو مین جیٹی روڈ سے اس کو دو ایکسس ہے موڈر وی ایمون سے فائیف منٹ کی درائیوی اور اسنانباد انٹرنیشنل ریپورٹسی فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹ کی درائیوی جیسے اون ایمپوریوم جیسے بڑے برینٹ سیکٹر بی سیونٹین میں آلریڈی فنکشنل ہو چکے ہیں تھوڑے سے میں آگیا تو میں آپ کو دکھاتے میں آپ کا سیٹنگ آیا گیا سنگل پرسن گیا ٹو پرسن کا سیٹنگ آیا یا آپ اسے ٹیبل بھی ڈیزائن کر سکتے اور یہ ہمارے پاس آگیا آپ کا بار بی کیو آریا آج کل میں روف ٹوپ کو بھی یوز کیا جارہ استعمال کیا جارہ کس چیز کیلئے خالی نہیں چھوڑا جاتا اس کو پہلے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے آج میں پہنچ سکتے ہیں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اپنے این تک دیکھ تو پلیز ویڈیو کے این ہونے کے بعد نیچے سبسکرائب کے بٹن سبسکرائب کے بٹن